نکال کر باقی رکم پر لکاتی ہمارے بھائی مولویوں سے ہر کھاتے میں فتوہ لے کے اپنا علو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں آپ کے ایکاؤنٹ میں جو سود ہے وہ حرام ہے اگر اس کو نکالنا بھی ہے تو آپ کو نکال کر اسے ایسی جگہ پہ لگانا ہوگا علماء اکرام نے اس کے مختلف مقام بتایا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ یہ ہے کہ ایک آدمی سودی کرد لے کر پھنسہ ہوا ہے بینک سے سودی کرد کبھی مجبوری میں لے لیا اب وہ اتر نہیں رہا سود چڑھتا جا رہا ہے اپنے سود کا پیسہ اس کے پیسے میں ڈال کے اس کی جان چڑھا دو جائز ہے اپنے محلے کی گلی نالی کوئی پبلک لیکٹرین قسم کی چیز بنا دو گندہ پیسہ ہے گندی جگہ پہ لگا دو چلے گا لیکن سواب کی نیت نہ ہو یہ شرط ہے اگر سمجھو گے کہ میں گھون والوں کے لیے گلی بنا رہا ہوں نالی بنا رہا ہوں یا پبلک لیکٹرین بنا رہا ہوں مجھے فائدہ ہوگا آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ نیت کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ یہ تو حرام ہے جو آپ اپنے گلے سے اتار کے پھینک رہے ہیں بینک میں نہ چھوڑیں کیونکہ بینک میں چھوڑیں گے تو وہ کھا جائیں گے اور وہ مستحق نہیں اور بینکوں میں کام کرنے والوں کو حرام بچتا ہے وہ کھا رہے ہیں یہ بھی کھا جائیں گے ہندووں کے انڈیا کے بینکوں میں چھوڑیں گے وہاں کے بینکوں والے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ان تنظیموں کو دے دیتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں بھی نہ چھوڑیں نکال لیں لیکن یہ جو مختلف جگہیں ہیں ایک یہ کہ کسی کا سود اتروا دے دوسرا یہ کہ گلی نالی بنوا دیں تیسرا یہ کہ کوئی پبلک لیٹن وغیرہ بنوا دیں تاکہ جس طرح کا پیسہ ہے اسی طرح کی جگہ پہ چل جائے اور آپ حرام سے بھی بچ جائیں ایک بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھ ماہ سے ایک سال اگر اسے ہو چکا ہے اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کیا حق مہر اور نکال پڑھانا ضروری ہے حق مہر کے بغیر ہی آپ گزارہ کرنا چاہتے ہیں طلاق دے چکے چھ مہینے گزر چکے ان کا مطلب ہے کہ پہلے حق مہر میں دوبارہ سوزہ تازہ کر لیں میرے بھائی تین مہینے کے اندر اگر آپ نے رجوع کر لیا ہوتا تو نہ حق مہر تھا نہ نکال تھا نہ ولی تھا نہ شاہد تھا کوئی چیز نہیں چاہیے تھا تین مہینے یا تین حیض پیریٹ یہ دو اس لیے کہ تین مہینے تب جب کوئی عورت بڑی عمر کی ہو گئی اور اس کا حیض بند ہو گیا ہے اب اس کا عدد کیسے ہوگی طلاق عدد تین مہینے اور اگر جوان عورت ہے یا اس کو حیض آتا ہے تو وہ عورت تین حیض کی جب مکمل ہو جائیں گے اس کی عدد ختم ہو جائے گی اگر تین حیض پیریٹ یا تین مہینے کے اندر رجوع کر لیا بغیر نکاح کے بغیر کسی چیز کے اور اگر اس کو اب کہا ہے کہ چھ مہینے یا کچھ سال گزر چکا ہے چھ مہینے سال کیا چوتھا مہینہ شروع ہو گیا اب آپ کا رجوع کا حق ختم ہو گیا اب تجدید نکاح کرنا ہوگا اگر پہلی طلاق ہے یا دوسری بھی طلاق ہے تو تجدید نکاح کریں نئے سرے سے ولی کی رضا مندی گارڈین کی رضا مندی حاصل کریں لڑکی کے باپ کو ساتھ لیں اور پورا نکاح کریں اس میں نئے سرے سے حق میں رکھیں اور نئے سرے سے گواہ ہوں گے ولی ہوگا خطبہ ہوگا نکاح ہوگا پورا پرسیجر وہی جو کہ کبھی آپ کا پہلے نکاح کے وقت ہوا تھا وہی سارے کا سارہ دوبارہ بھی ہوگا کہتے ہیں کہ تفصیل بتائیے کہ رجوع کے طریقے کون کون سے جائز ہیں تین مہینے یا تین ہیلز پیرڈ کے اندر اندر اگر کوئی ٹیلی فون پہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے باہر ہی ہے جا نہیں سکتا ٹیلی فون پہ ہی اپنی بیوی کو کہہ دے اور اپنے ساتھ دو گواہ رکھ لے کہ میں نے رجوع کیا وہ گواہ یہاں ہو جائیں وہ گواہ بیوی کے گھر میں ہو جائیں وہ کسی بھی جگہ دو مسلمان گواہ ہو جائیں کہ میں نے رجوع کر لیا یہ ہے قولی رجوع اور اگر کوئی گھر میں موجود ہے لڑائی ہوئی جگڑا ہوا طلاق ہو گئی اور اس کو اپنے گھر میں رہنے دیا ابھی نکالا نہیں کہ تین مہینے گھر میں رہنا چاہئے اگر میاں بیوی دوبارہ مل لیں بوسک نار کر لیں جماع کر لیں تو یہ فیلی رجوع ہو گیا دونوں میں سے جو بھی ہو جائے گا رجوع ہو جائے گا چاہے تو فیلی کر لیں چاہے تو قولی کر لیں اب باہر کے رہنے والے جو ٹیلی فون پر طلاقیں دیتے ہیں ان کو رجوع بھی قولی ہی کرنا پڑھیں دونوں طرح جائز ہے چاہے تو زبان سے کہہ کے گواہ بنا لیں چاہے تو جا کے بیوی سے ملنے دونوں طرح ہی صحیح ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگ ریک عمل کی